بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز خواتین حضرات آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو نو اور دس محرم کا ایک بہت ہی طاقتور عمل بتانے لگا ہوں عمل ہے تو بہت ہی چھوٹا سا مگر اس کی طاقت آپ کی سوچ سے بھی ہزار گنا زیادہ ہے تو آپ نے ان دو دنوں میں نو اور دس محرم الحرام کے دن میں کیا کرنا ہے بتانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ بھی نو اور دس محرم الحرام کو یہ چھوٹا سا عمل کرنے لگے ہیں آپ نے تہیہ کر لیا ہے تو ہمیں کومنٹ میں ضرور بتا دیں تاکہ دس محرم کی خصوصی دعا میں آپ کا نام بھی شامل کر لیا جائے جزا کردہ تو عمل ہے آیت کریمہ کے نوافل کا اس کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ آپ نے نو محرم الحرام اور دس محرم الحرام کو چھے چھے آپ نے نفل پڑھنے ہیں دو دو رکعت کر کے کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں یہ نوافل پڑھ سکتے ہیں اور اس کے ہر سجدے میں ہر سجدے میں تین تین مرتبہ سبحان ربی الاعلا کے بعد آپ نے چالیس مرتبہ آیت کریمہ پڑھنی ہے بھکاری بن کے محتاج بن کے سوالی بن کے منگتہ بن کے آجز بن کے گڑ گڑا کر آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے ہر سجدے میں چالیس چالیس مرتبہ اور اس کے بعد جب نوافل آپ امپلیڈ کر لیں اس کے بعد بیٹھ کے گڑ گڑا کے آپ نے دعا کرنی ہے کمال تاثیر ہے اس کی اور بے مصار اس کے اندر کمال ہے اس کے ہرنے کے بعد انشاءاللہ عز و جل دو دن کے اندر ہی آپ کو یقین کریں کہ ایسا موجزہ ہوگا ایسے حالات یکثر چینج ہو جائیں گے آپ کی پریشانیاں آپ کی دور ہوں گی مشکلیں آپ کی حل ہوں گی ناکامیاں آپ کی ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ عز و جل دو دن میں ہر کام ہو جائے گا دوستو بھائیوں اور بہنوں یقین کامل کا ساتھ صرف یہ دور دن دو محرم الحرام اور دس محرم الحرام کے دن چھے چھے نوافل پڑھ لیں طریقہ آپ کو یقیناً سمجھ آ گیا ہوگا اس کے بعد دعا کریں انشاءاللہ عز و جل آپ کی تمام پریشانی دور ہوگی آپ کی تمام حاجات انشاءاللہ عز و جل پوری ہوگی تو خود بھی کریں اپنے دوست احباب رشتداروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں جزاک اللہ